بڑی خبر پلول سے ہے جہاں سترہ سال کے لڑکی کے ساتھ ریپ کی واردات ہوئی ہے پلول سے خبر جہاں ورود کرنے پر مار پیٹ اور چاند سے مالنے کی تھمکی تک دی گئی ہے وہیں پیڑتا کے شکایت پر نامجد آروپی کے خلاف کیس درج کیا جا چکا ہے ماملہ درج ہو چکا ہے اور وہیں اب اس پورے ماملے کو لے کر پولس نے آروپی کو گرفتار بھی کیا ہے لیکن پلول سے خبر ہے جہاں سترہ سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ کی خٹنا کو انجام دیا گیا ورود کرنے پر مار پیٹ اور چاند سے مالنے کی تھمکی دی گئی ہے بغت سنگھ تیوتیہ ہمارے سمدھاتا فولائن پر جڑ چکے ہیں بغت کیا اس پر اور جانکاری ہے یہاں پر ایک ناوالک لڑکی کے ساتھ جو ریپ کا معاملہ پولس نے پہل کیا ہے جو لڑکی جو تات کے سامنے سوچ کے لیے کر سبار گئی تھی تب ہی آروپی نے اسے پکڑ کر اس کے ساتھ دوست کرن کیا اور اس معاملے میں پولس نے آروپی روی کو گرفتار کر اسے عدالت میں پیچ کیا یہاں سے عدالت نے اسے ناوالک لڑکی کو پیٹ دیا بغت سنگھ یہ آروپی کے بارے میں اور کوئی جانکاری مل پا رہی ہے کہاں کا رہنے والا ہے کیا پہلے بھی اسی طریقے سے پریشان کرتا تھا بلکل یہاں پر جو پیڑت پریوار کا کہنا ہے کہ انہی کے پروز کا رہنے والا ہے اور یہاں پر جو لگاتار ہونے پر لڑکی کو یہ پہلے بھی یہاں پر پریشان کرتا رہا ہے اور جب انہوں نے اس پراملے کی پریشانوں نے جو پیڑت پریوار ہے اس نے آروپی کے پریوار سے شکایت کی تو اولٹی انہیں جان سمارنے کی دنکی دی کہ اگر انہیں نے اس طرح کی شکایت کی تو انہیں جان سمار دی اسی کو لے کر پیڑت پریوار نے امائلہ تھا جو پلون میں شکایت درج کر آئی اور پولیس نے اس پر کارروائی کرتے ہوئے اور آروپی کو گرفتار کر اسے یہاں عجالت میں فیس کیا جہاں سے نیا اقرافت ہونے لیتے ہیں بہت شکریہ بھغت سنگھ تیوتیہ اس پر جانکاری دینے کیلئے تو یہ فیلحال معاملہ پلول سے سامنے آیا ہے جہاں پیڑتہ کی شکایت پر نامجد آروپیوں کے خلاف معاملہ درج کر دیا گیا ہے اور پولیس نے آروپی کو گرفتار کیا ہے تو پیڑتہ کی شکایت پر نامجد آروپی کے خلاف کے سرچ کیا گیا ہے پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے اور پولیس جو ہے آگے آگے جو پوری خاروائی ہے اس میں بھی جڑ چکی ہے